موسیقی اسلام علیکم دوستو ختم نبوت زندہ باد اے ایچ موبائل اینڈ ریفریجریشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج ہمارے پاس آیا ہے ٹیکنو کا پاپ ٹو ایف یہاں پہ آپ کو یہ مادل بھی نظر آ رہا ہوگا تو اس موبائل کا صرف ٹچ چینج کرنا ہے پورا پینل نہیں چینج کرنا اس کی LCD ٹھیک ہے یہ ٹچ کریک ہے ویسے کام کر رہا ہے ابھی بھی لیکن کسٹمر کہہ رہا ہے کہ چینج کرنا ہے کیونکہ یہ شیشہ کریک ہو گئے تو ہم نے اس کا دوسرا ٹچ لا کے رکھا ہوا ہے یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا دوسرا ٹچ ہے نیا ہم یہ اس کے اوپر لگا کے آپ کو دکھائیں گے اور 100% ورکنگ بھی کرے گا تو پینل اگر مکمل LCD خراب ہو جائے تو پھر آپ کو پینل ہی ڈلوانا پڑے گا لیکن اگر آپ کا شیشہ ٹوٹ گیا ہے تو آپ کا یہ شیشہ ریپلیس ہو جاتا ہے اب ہم کیا کریں گے یہ والا ٹچ نیا جو میں نے پہلے چیک کیا ہوا ہے اب جو سکرین کے اوپر نا یہ لگی ہوئی ہے ڈاٹس یہ اصل میں کسٹمر خود ہی کھول کے لے آیا ہے تو صرف ٹچ چینج کرنا تھا تو وہ سوچ رہا تھا کہ شاید ٹچ وہ خود ہی چینج کر لے گا تو پھر ٹانکیں بھی لگتے ہیں آپ دوستوں کو پتا ہے اس میں اس لئے پھر ہم یہاں پہ جمع کروا جائے اب ہم نے اس کی LCD کلین کرنی ہے اچھے طریقے سے اور اس کے بعد پھر اس ٹچ کو اب لائے کرنا ہے تو ابھی اس وقت LCD کو کلین کر لیا ہے دوستو اب بلکل اچھے طریقے سے تو اس کو لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھیں یہاں پہ ٹچ کے پوائنٹ ہوتے ہیں جو اس کے اوپر یہ بنے ہوئے ہیں تو ہم یہاں سے تھوڑا سا اس کو کٹ لیں گے تو یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے اس کو کٹنگ کر لینی ہے جی تو ابھی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو کٹنگ کر لیا ہے ٹھیک ہے اب اس کے پوائنٹ جوڑ دیتے ہیں یہاں پہ پوائنٹوں کو جوڑنے کے لیے دوستو یہ جس طرف ہم نے یہ ٹھانکے لگانے ہیں تو یہ دیکھیں نیچے والی طرف سے ہم نے اس طریقے سے ایک دفعہ کا بیا سولڈنگ کے ساتھ اس کو لگا لینا ہے ہم نے ٹچ اس لیے نہیں سیدھا کر رہا کیونکہ اس کے اوپر ڈسٹ آ جائے گی اس کے بعد دوستو یہاں پہ یہ دیکھیں نیچے میں رکھ کے اس کو ٹانکہ لگانے لگا ہوں اگر دوستو آپ دوستوں کو یہ ٹچ چاہیے ہے تو آپ ہم سے آن لائن بھی منگوا سکتے ہیں لیکن آپ کے پاس کابیا یہ جو سولڈرنگ آئرن بولتے ہیں یہ والا نہ ہوا تو پھر آپ کا مسئلہ بن جائے گا آپ ٹچ کو ریپلیس نہیں کر سکیں ٹھیک ہے تو ابھی ٹچ اس کے اوپر فٹنگ کرنے سے پہلے یہ میں نے ٹانکے دیکھ سکتے ہیں بلکل کلیئر طریقے سے اس کو بلکل صاف لگا لیے ہیں ایک دفعہ ہم یہاں سے نا کلینر کی مدد سے اس کو صاف بھی کر لیتے ہیں یہ تیشو پیپر کے ساتھ ٹھیک ہے اور یہ میں اس نے کیسنگ کے اندر اس کی فٹنگ کر کے نائج دفعہ چیکا دیتا ہوں بلکہ ایک اور بات بھی آپ کو بتانی تھی کہ اس کے اوپر نے ٹیپ بھی لگانی ہے جہاں پہ ہم نے ٹانکہ لگایا ہے ٹھیک ہے چھوٹا سارا ٹکڑا کاٹ کے باس آپ لگا دیں تھا کہ یہ شارٹ نہ ہو جی تو ابھی ہم نے ٹیپ اس کے اوپر لگا دی ہے تو اب دوستو فون ہمارا دیکھیں آن ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں ٹاچس کا بلکل ٹھیک چل رہا ہے اگر یہاں پہ میں آپ کو دکھا سکوں تو یہ دیکھیں سارے اس کے پوانٹ چل رہے ہیں اوپر سے یہ نوٹیفکیشن پینل سارا نیچے آ چکا ہے اور یہ بیک بھی کام کر رہا ہے یہاں سے یہ دیکھیں کیمرہ بھی اس کا چل رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے یہ کال والا بھی چل رہا ہے تو آلموس اس کا ٹاچ بلکل ٹھیک ہے ورکنگ میں ہے تو اب ہم اس کی فکسنگ کر لیتے ہیں تو اب دوستو یہ دیکھیں میں نے گلو ساری لگا لی ہے تھوڑی تھوڑی سی گلو میں یہاں پہ بھی لگا لیتا ہوں تاکہ اوپر سے آپ کو پتہ پھر لائٹس نکلنی شروع ہو جاتی ہے تو کسٹمر پھر کمپلین کرتا ہے تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تو اب دوستو ہم نے اس کا مکمل فٹنگ والا پروسس شروع کر دینا ہے یہاں سے ہم پہلے دوستو اس کی ایل سی ڈی کی یہ لگائیں گے فلیکس اور اس کے بعد اس کی چارڈنگ والی فلیکس بھی یہاں سے نکالنی ہے تو چارڈنگ والی فلیکس تھوڑا سا تانگ کریں کہ یہاں سے نکالتے ہوئے لیکن نکال لیں گے انشاءاللہ جی تو یہ ہم نے چارڈنگ والا اس کا سیکشن بھی نکال لیا ہوا ہے تو اب ہم کیا کریں گے سب سے پہلے تو ہم ہل سی ڈی کو نیچے راکھ دیں گے اب دوستو ایل سی ڈی کو تو میں نے نیچے راکھ دیا ہے اب یہاں سے ایک پیپ لگی ہوتی ہے پیپر ٹائپر اس کو ہم نے جب نکالنا ہے تو پھر ہم نے ٹچ کو لگانا ہے یہ دیکھیں یہ پیپر ہم نے لازمی نکالنا ہے اور دوستو یہاں پہ ڈسٹ کافی ہے تو یہ میں دوبارہ سے ایک دفعہ کلین کر لوں اس کے اوپر پھر سے ڈسٹ آگئی ہے تو اینڈ پہ دوستو ہم نے یہ دیکھیں ٹچ اس کے اوپر راکھ دینا ہے بس اتنا سارا کام ہے یہ ٹچ بھی اپلائے ہو گیا لگ گیا اس کے اوپر بلکل اچھے طریقے سے اور یاد رہے اس کو زیادہ دبانا نہیں ہے بلکہ یہ چیز اس کی ٹاش والی رہ گئی ہے اس کو میں دوبارہ سے ابھی اٹھا لیتا ہوں کیونکہ ابھی تو یہ نرم نرم ہوگا نا انتناس لے تردرہ یہ دیکھیں دوستو اس کی ٹچ ٹچ والا میں یہاں پہ شیشہ بھی رکھ دیا ہے تو یہ زیادہ تر لوگ نہیں لگاتے بھول جاتے ہیں بعد میں جب یاد آتا ہے تو یہ لگ نہیں سکتا ٹچ نکالیں گے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے اس کے بعد یہ اس کی سٹرپ بھی لگا دی اور اس کی اوپر مکمل اس کی بیک لگا دیتا ہوں پیچ میرے پاس نہیں آئے تو میں اس کو آپ کو ویسے یان کر کے چیک کروا دیتا ہوں تو امید ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو بھی اور دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نیسے ٹرکس کے ساتھ تب تک کے لئے اے ایچ موبائل اینڈ ریفریجریشن کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ نگے بان ختم نبوت زندہ بات پاکستان پا اندہ بات